ہلو فرنس میں اپڑی مال اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڑی مال اپلائن فرنس اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں کیسے کچھ دن پہلے چوبیس تاریخ چوبیس میکو میرا فیسدوک آخانڈ ڈھاک ہو گیا تھا اور کیسے میں نے اس کو ریکوبر کیا میں بہت سارا یوٹیوب میں ویڈیو دیکھا اس میں لاکھوں کروڑوں بھی ہو ہے ٹھیک ہے تو اس کا سلوشن کا جو پروسس ہے میں فالو کیا لیکن پھر بھی میں اس کو ریکوبر نہیں کر پایا اس کے بعد میں ایک ایک کر کے بہت الگ الگ طریقے سے جب کوشش کرنے لگا لاشٹ میں جا کے میں سکسسفل ہوا میں فیسدوک آخانڈ کو ریکوبر کیا تو کیسے اس کو ریکوبر کیا اور کیسے ہیک ہونے سے کیا کیا میسز آتا ہے کہ کس ٹائپ کا میل آئی ڈی ہیکر کا ہوتا ہے میں سب کچھ اب لوگوں کو اس ویڈیو میں باتانے والا ہوں تو اگر ویڈیو کو پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور شاتھ ہی شاتھ سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا چلے دوسرے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں دیکھیں میں یہاں پر میل دکھا رہا ہوں کہ کس ٹائپ کا میل سب سے پہلے آیا تھا یہاں پر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو یہ جو ٹوئنٹی فورتھ میں میں کو لگ بگ ڈھائی بجے یہاں پر میں دیکھا رہا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کیا بولا گیا ہے کہ فیسوک پرائی میری ایمیل چینز ٹو یسی کو فیس Rub ایک کیا انہوں نے دوسرا مئل پھر میرے پاس آیا یہاں پر آپ لوگ geezem Burger دیکھ سکتے ہیں इڈ والا میس flown پر دوسرا میکسند مطلب انہوں نے پہلے میرا میل آئیڈ کو چینز کیا اس کے بعد پاسوارٹ کو ریسیٹ کیا یا پر اب لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کونسا ٹائم میں آیا ہے اور کونسا ڈیوائز ہے بلاک شارف 3 یہ موائل ہے موائل سے ہی حق کیا تھا آئی پی ایڈریز اس میں جو ہے بھی اتنا ہم کا دکھا رہا ہے بھی این مطلب یہ ہوا پروبینس بھی این یہ پر اب لوگ پورا ڈیٹیل دیکھ پا رہے ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد تیسرا جو میسیج میرے پاس آیا یہاں پر اب لوگ دیکھ سکتے ہو یہ تیسرا میسیج پہلے پرائی میری جو میل آئیڈ کو اس کو چینز کر کے اپنا ایک آئیڈ لگا دیا اس کے بعد پاسوارٹ کو چینز کیا اس کے بعد کیا کیا جو میرا جو میل آئیڈ کو اس نے ریموو کر دیا یہاں پر آپ لوگ دیکھ پا رہا ہو کہ میرا جو یہ ہے ریمووڈ فیس بک اکاون ٹھیک ہے تو وہ ہی اسی ٹائم کے اندر مطلب ایک منٹ کے اندر ایک دو منٹ کے اندر یہ پورا پروسس کمپلیٹ کریا تھا یہاں پر آپ لوگ دیکھ پا رہا ہو کہ کتنا بجے یہ لگ بگ دو اٹھائیس میں یہ جو ہے پورا میرا فیس بک اکاونٹ سے یہ میرا میل آئیڈ کو ریموو کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے جب میں اکاونٹ کو ریکوور کیا اس سمائے میں نے پورا سکن ریکوورڈ کر کے رکھا تھا ابھی میں وہی شیئر کرنے والا ہوں دوستو یہاں پر صرف ایک چیز یاد رکھئے گا آپ لوگ لائیڈ سے فیس بک لائیڈ آپ سے کبھی مات کیجئے گا یہ مین آپ سے آپ کو ریکوورڈ کرنا ہے تو پہلے کیا کیا پروسس میں نے فالو کیا یہاں پر دیکھیں پہلے میں نے اوپن کیا تو ایسا یہ اکاونٹ ہز بین لوگ رہی ہے اپ میسے آتا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پر گیٹ سٹارڈ میں کلک کیا اور اس کے بعد کیسے کیسے میں نے ریکوورڈ کیا ہے یہاں پر آپ لوگ پورا پروسس کو دیکھ پا رہے ہو ٹھیک ہے یہاں پر میں پورا شیئر کرنے والا ہوں آپ لوگ کو دوستو پورا اگر پروسس کرنے کے بعد اگر ایک بار ہوتا ہے اس کے بعد آپ سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے جو بھی کرنا کیجئے تو پلیز اس کو اگنر مت کیجئے ایسا بہت سارا اکھونڈ ہو رہا ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ پا رہو میں پہلے یہ گیٹ سٹارٹر میں کلک کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد نیکشٹ پروسس آتا ہے اس کے بعد نیکشٹ کرنے کے بعد یہاں پر کچھ ڈاکومنٹ پروپ میں آیا کہ آپ ہی یہ جو مطلب جو بھی پارسن ہو ٹھیک ہے آپ کا یہ آئیڈ پروپ دکھانا پڑے گا فیس بوک کو اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ پڑے گا کونسا میل آئیڈ میں آپ کو کانٹک کرنا چاہاں مطلب فیس بوک کونٹک کرے گا اگر آپ کو پہچان لیا تو جو بھی آپ کا اپ ڈیٹ اس میل آئیڈ میں دینا ہے تو میں سیم ہوئی میل آئیڈ کو ڈال دیا تھا اور اس کے بعد دیکھئے اس میں میں نے کہا کہ آپ پروسس فولو کیا ہے پر کون فرم کون میں آئی کون فرم ہے یہ سب ٹگ لگانا ہے ٹھیک لگا پھر نیسٹ میں کلک کرنا ہے نیسٹ کن میں کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں آلگ-اللگ ڈاکومنٹ مانگتا ہے تو میں یہ پر پہلے بتا دے ہوں تو پہلے میں ڈیبنگ لائسنس کو سیلیٹ کیا تھا ڈیبنگ لائسنس کو سیلیٹ کرنے کے بعد یہ جو میں نے پورا یہ ڈیبنگ لائسنس کو سیلیٹ کرنے کیا تھا ٹھیک ہے یہ پر پورا ID proof میں scan کر رہا ہوں یا پر scan camera جیسے اس کو کلک کرنا ہے scan ہو جائے گا یہ scan ہونے کے بعد یہاں پر کیا کرنا ہے submit کرنا ہے جیسے submit کریں گے اس میں تھوڑا سا time لے گا upload ہونے کے لیے یا پر دیکھیں میں submit کر رہا ہوں submit کرنے بعد تھوڑا سا upload کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں تو میں نے دیا اس میں mail آئے گا تو کس طائب کے mail آتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں share کرتا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو یہ پر میں اور ایک چی شیئر کرتا ہوں کہ میں جو آئی ڈیو پروپ دیا تھا میرا اس میں تھوڑا ایڈریس کا تھوڑا اس میں پھوٹو بھی اچھا نہیں تھا اس لیے کیا ہوا کہ اس میں جو ایکسٹ نہیں کیا تو اس کے لیے جو میل میرے پاس آیا میں وہ دیکھانے والا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کونسا میل آیا تھا میں وہی دیکھانے والا ہوں یہ جو میل یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس میں کہا ہے کہ لکھا ہوا کہ ہاں تھانگیو فور کونٹرکٹنگ نویداز جو بھی آئی ڈی دینے کے لیے دھنو باد ہے اور اس کے بعد دیکھئے آنپورچنلی یہ آئی ڈی پروپ آز نوٹ ایکسپٹیٹ اس ٹائپ کا میسیج آیا اس میں کیا بولا کہ نیم فوٹو اور ڈیٹ اپ بار سے ہی ہونا چاہیے جو میرا اس میں تھوڑا فوٹو تھوڑا بلار تھا اس لیے شاید ایکسٹ نہیں کیا بعد میں کیا کیا میں نے سیم پروسس فولو کر کے میں نے کیا کیا پین کارٹ کو سمیٹ کیا اور اس کے بعد جیسے ہی میرا سکسپول ہوا یہاں پر دیکھئے یہ ایکاونڈ ریکوبری سکسپول ہی اور اس کے بعد اس میں ریبو اور پروٹیکٹیر مطلب اس میں جیسے ہی کلک کیا اس میں بات میرا فیس بوک اکانٹ کھول گیا اور اس میں پروٹیکشن کے لیے پورا الگ الگ سٹیپ بتا رہا تھا کہ ایسے آپ ریکوبر کر سکتے ہو اور اس کے بعد میں نے کیسے کیسے اس جاہ کر کا میل آئی ڈیو آ پر جو سٹ کیا ہوا تھا اس کو کیسے میں نے ریموب کر دیا تھا پلاس میرا ایکاونٹ کو کیسے سیلیٹ کیا میں اس کے لیے یہ ایک ویڈیو بناوں گا مطلب کیسے سیکیور کیا تو یہاں تک آپ سیم پروسس کو فولو کر لیجئے دوستو گیرانٹی میں دے سکتا ہوں کہ آپ کا ہنڈیٹ پرسن یہ جو ہے ریکوبر ہو جائے گا اگر یہ پروسس فولو کرنے کے بعد سس میں ہی ریکوبر ہو جاتا ہے میں ریکوبر ہونے کے بعد بول رہا ہوں دوستو چینل کو ضرور سبسکر کر دینا ویڈیو کو شیئر جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کر دینا کیونکہ ایسا ابھی حاکنگ ہوتا ہے رہا تھا ٹھیک ہے بہت سارا لوگ کا ہو رہا ہے کچھ دن پہلے میرا ایک دوست کا بھی ہوا تھا اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کر دینا اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کو بھائرل کرنے کے لئے کوشش کریں بہت ساتھ ویڈیو کوشش کریں